فرنڈس اس ویڈیو کے اندر ہم ٹویل کلاس کی بوک سپلیمنٹی ریڈر سے در میڈ نائٹ ویزیڈر کے شورٹ آنسٹائپ کیوشنز کی اسٹڈی کریں گے فرنڈس ادر ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں اور آپ چینل کی پلی لسٹ ضرور چیک کر لیں فرسٹ کیوشن ہے ہاو دیڈ میکس ڈائی میکس کیسے مارا اس کانسر ہے جب اوسبل نے میکس کو بالکینی کی بارے میں منا لیا اسی جب ویڈر نوکڈ ایڈ دور ویڈر نے دروازہ کھٹ کٹ آیا میکس تھوٹ دیر ووڈ بی تا پولیس میکس کو لگا یعنی کہ میکس نے سوچا کہ پولیس ہوگی سو ہی جمٹ تھرو دا وینڈو اینڈ ڈائی اس لیے وہ کھلکی سے کود گیا اور مر گیا میکس نے اندر آنے کے لیے کیسے بندوبست کیا اور کیوں اس کانسر ہے میکس نے اندر آنے کے بندوبست کے لیے ایک نکلی چابی کا یوز کیا وہ سیکرے ریپورٹ لینے آیا تھا جو کچھ نئی میسائل کے لیے نیکس ہے فولر اوسبل سے کس وجہ سے ملنے آیا تھا کیا وہ اپنے مقصد میں یعنی وہ اپنے ایم میں کامیاب ہو گیا تھا اس کانسر ہے فولر had come to know about the life of a secret agent فولر ایک secret agent کی زندگی بارے میں جاننے کے لیے آیا تھا he was young and romantic writer وہ ایک romantic اور young لیکک تھا but he did not succeed in his aim مگر وہ اپنی منزل میں یعنی اپنے لقش میں کامیاب نہیں ہوا تھا because اوسبل was a boring man کیونکہ اوسبل ایک عباؤ شخص تھا next ہے why did فولر disappointed when he met اوسبل فولر نراش کیوں ہو گیا تھا جب وہ اوسبل سے ملا اس کانسر ہے فولر felt disappointed with اوسبل because he did not at all look like a secret agent according to his imagination فولر اوسبل کے ساتھ یعنی کہ اوسبل سے نراش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اسے بالکل بھی اس کی imagination کے حساب سے secret agent نہیں لگ رہا تھا he found اوسبل was a fate and boring person اس نے پایا اس نے پایا کہ اوسبل ایک موٹا اور عباؤ شخص تھا next ہے how did اوسبل get rid of max اوسبل نے max سے کیسے چھٹکارا پایا اس کانسر ہے اوسبل was very intelligent secret agent اوسبل بہت چالاگ secret agent تھا when he found max waiting for him in his room جب اس نے پایا جب اسے لگا کہ max اس کا کمرے کے اندر انتظار کر رہا ہے he immediately thought of the plan اس نے فوراں ایک وچار سوچا he told max about the balcony اس نے max کو بالکنی کی بارے میں بتایا when waiter knocked at the door جب waiter نے دروازہ کھٹکٹایا max ran towards the balcony to hide and fell dead max خود کو بچانے کیلئے بالکنی کی طرف گیا اور گر کر مر گیا next one ہے what was the reaction of اوسبل when he saw max in the room اوسبل کا کیا reaction تھا جب اس نے max کو کمرے میں دیکھا اس کانسر ہے when اوسبل saw max in his room جب اوسبل نے max کو اپنے کمرے میں دیکھا اوسبل was not afraid of max where max سے ڈرا نہیں he got silent and cool where خاموش ہو گیا he moved to an armchair and sat down heavily where armchair کی طرف مڑا اور اس پر زور سے بیٹھ گیا next one ہے describe max as an secret agent secret agent کے طور پر max کا خلاصہ کیجئے اس کانسر ہے max is a secret agent and oسبل's opponent max ایک secret agent ہے اور oسبل کا مخالف ہے he is thin and not very tall where پتلا ہے اور زیادہ لمبا نہیں ہے he is not so smart بھی جیدہ چالاک نہیں ہے oسبل outsweeds him oسبل اسے چکمہ دے دیتا ہے and makes to jump out of the window اور اسے ونڈو کے باہر قدوا دیتا ہے next day who was actually knocking at the door حقیقت دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا تھا was it پرے پلان کے پہلے سے ہی تے کیا گیا تھا اس کانسر ہے actually the waiter was knocking at the door دراصل waiter دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا when the door opened جب دروازہ کھلا he was standing there with a bottle and two glasses where ایک بوتل اور دو گلاسز کے ساتھ کھڑا تھا it was all cleverly planned in advance to out with Max یہ بہت ہی چلاکی سے پہلے پلان کیا گیا تھا Max کو چکمہ دینے کے لیے next one ہے what kind of story narrated by Osible about the balcony balcony کی بارے میں Osible نے کس طرح کی کہانی بنائی تھی یعنی کہ بتائی اس کانسر Osible narrated a story about the presence of a balcony Osible نے balcony ہونے کی اسٹوری بنائی تھی he said that twice in a month somebody had entered his room through the balcony اس نے کہا کہ یہ مہینے میں دوسری بار ہے کہ کوئی بالکنی کے ذریعے اس کمرے میں گھس گیا ہے and by the story اور اس کہانی کے دورہ he made Max jump out of the window اس نے Max کو ونڈو کے باہر قدوا دیا next one and last one describe the appearance of Max Max کے بارے میں خلاصہ کیجئے اس کا انصر ہے Max was a secret agent where a secret agent تھا but he did not look like a secret agent مگر وہ secret agent طرح نہیں لگ رہا تھا he was too thin and had an average height وہ بہت پتلا تھا اور اس کی height بلکل average تھی there was nothing especially dangerous about him apart from pistol اس کے پاس بندوق کے علاوہ کوئی بھی دوسری خطرناک خاص چیز نہیں تھی friends اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اختصار کو سبسکرائب کریں تینکس وروجین this ویڈیو